بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں یو بیل بینک کے مہانہ آمدنی ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کے بارے میں یہ یو بیل بینک کا واحد بینک ہے جو سب سے زیادہ آپ کو پروفٹ دیتا ہے دوستو آپ یو بیل مہانہ آمدنی ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ میں انویسمنٹ کر کے منتھلی بیسس کو پر بھی پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں اور سلانہ بیسس کو پر بھی آپ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کے پر ڈیپنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈونٹیزمنٹ کا اشتہار ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ یو بیل بینک کے جانب سے شائع کیا گیا ہے اور اس کے پر پروفٹ ریٹ بھی دیئے گئے ہیں اگر آپ چاہیں تو دوستو آپ تین مہینے کے لئے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو چھیں بھی نکلے آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایک سال تین سال پانچ سال یا دس سال کے لئے بھی آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ یو بیل بینک کے اندر یو بیل مہانہ آمدنی ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو کتنی انویسمنٹ کے آپ کو ضرورت ہوگی آپ کو پروفٹ میں کلکولیشن کر کے بتاؤں گا کہ آپ کو پروفٹ کتنا دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کی ریکائیمنٹس کیا ہیں وہ بھی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نیمبر پر دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ یو بیل بینک میں یو بیل مہانہ آمدنی ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو دوستو دو اپشن آپ کے پاس موجود ہیں آپ منتھلی بیسنس کبری پروفٹ لے سکتے ہیں اور آپ سلانہ بیسنس کبر بھی آپ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد کم از کم جو آپ کو انویسمنٹ کو ضرورت ہوگی وہ ہے پچیس ہزار پہ پچیس ہزار پہ سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں آپ تین بھی نیکلے پچیس ہزار پہ انویسٹ کریں اگر آپ کو پروفٹ اچھا ملتا ہے تو آپ اس کو ری انویسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میکسیمم کے کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ دو لاکھ انویسٹ کریں چار لاکھ دس لاکھ پیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ جتنا چاہیں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اس پیوڈیو کے آخر میں میں آپ کو کلکولیشن کر کے بتاؤں گا کہ آپ کے پیسے پر آپ کو پروفٹ کتنا دیا جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ جو مجھے اچھی اور خاص بات لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ کے عوض کرزہ بھی لے سکتے ہیں یو بیل بینک سے فرض کریں اگر آپ کے گھر میں پانچ لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے آپ وہی پانچ لاکھ روپیہ اٹھاتے ہیں اور آپ یو بیل بینک میں یو بیل مہانہ آمدین ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں پانچ لاکھ اس میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے یہ جو ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ ہوتی ہے نا کسی بھی بینک ہے اس میں ایک خاص وقت تک آپ اپنے پیسے جو ہے بینک سے نکلوا نہیں سکتے ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک سال کے لئے اکاؤنٹ اوپن کروا ہے تو ایک سال تک آپ کے پیسے اسی اکاؤنٹ میں پڑے رہیں گے آپ اس کو نکلوا نہیں سکیں گے تو یو بیل بینک آپ کو یہ کہتا ہے اگر آپ کو اچانک امرجنسی پیسوں کے ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ یو بیل بینک سے کرزہ بھی لے سکتے ہیں جتنا پیسہ آپ کا یو بیل مہانہ آمدین ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے اتنے کرزے کے طور پر پیسے جو ہیں آپ یو بیل بینک سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے پر آپ کو مرکہ پی کرنا ہوتا ہے سود پی کرنا ہوتا ہے وہ آپ پی کریں کرزہ لے لیں اپنے ذاتی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی دوستو اگر آپ یو بیل مہانہ آمدین ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہیں آپ تین مہینے کے لئے اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں چھے مہینے کے لئے آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں ایک سال کے لئے آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں تین سال کے لئے پائن سال کے لئے یا دس سال کے لئے آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اب دوستو میں آپ کو یہ ایڈونٹائزمنٹ کا اشتہار دکھا دیتا ہوں جو یو بیل بینک کی جانب سے شرع کیا گیا ہے اور اس کے پر پروفٹ ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں اب یہاں پہ دوستے میں آپ کو کچھ امپورٹڈ چیزیں دکھانے والا ہوں بتانے والا ہوں بہت سے جو عام پاکستانی ہیں ان کو شاید ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی یا آ چکی ہے کہ جوبیل مہانہ آمدین ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے دوستے جوبیل مہانہ آمدین ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ کا سادہ سا مطلب یہ ہے اگر آپ کے گھر میں ایک لاکھ رپیہ پڑا ہوا ہے تو وہ ایک سال کے بعد ایک لاکھ ہی رہے گا اگر آپ اس کو کہیں پہ انویسٹ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے جو آپ کے گھر میں ایک لاکھ رپیہ پڑا ہوا ہے آپ اس ایک لاکھ رپیہ کو اٹھائیں اور یوبیل مہانہ آمدین ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اپن کروا کے آپ اس میں رکھ دیں ایک سال کے بعد آپ کو بینک ایک لاکھ رپیہ کے اوپر پروفٹ بھی دے گا ایک لاکھ روپیہ تو آپ کا بینک میں پڑا رہے گا سیف رہے گا اس پر آپ کو بینک پروفٹ بھی دے گا کتنا پروفٹ دے گا دوسرا اگر آپ تین مہینے کے لئے پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو گیارہ انشاریہ ستر فیصد تک پروفٹ دیا جائے گا اگر آپ چھے مہینے کے لئے اپنے بینک اکون میں پیسے رکھیں گے یا انویسٹ کریں گے انویسٹ کرنے کا یا رکھنے کا مطلب ایک ہی ہے چھے مہینے کے بعد آپ کو پروفٹ ملے گا دیکھ گیارہ اشاریہ پچتر فیصد ایک سال کے بعد آپ کو پروفٹ ملے گا بارہ اشاریہ دس فیصد اگر آپ تین سال کے لئے انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو پروفٹ ملے گا دس اشاریہ پینسٹ فیصد اگر آپ پانچ سال کے لئے انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو پروفٹ ملے گا دس اشاریہ تیس فیصد اگر آپ دس سال کے لئے انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو پروفٹ ملے گا دس اشارہ بیس فیصد تک اب دوستو میں آپ کو اور کلیر لی سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ یو بیل بینک میں مہانہ آمدین ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو آپ کو پروفٹ کتنا دیا جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں کلکولیشن کر کے آپ کو بتاتا ہوں فرض کریں دوستو اگر آپ ایک لاکھ روپیہ یو بیل مہانہ آمدین ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ روپیہ کے اوپر کتنا پروفٹ دیا جائے گا تو دوستو اگر آپ ایک لاکھ روپیہ تین مہینے کے لیے رکھتے ہیں تو گیارہ اشارہ ستر فیصد کے حساب سے آپ کو پروفٹ دیا جائے گا اب یہاں پہ ہم گیارہ اشارہ پچھتر فیصد رکھ لیتے ہیں اور یہ ٹوٹل پروفٹ بنے گا گیارہ ہزار ساتھ سو پچاس روپیہ ٹھیک ہے ایک تین مہینے کے بعد آپ کو جو ٹوٹل پروفٹ ہے وہ بنے گا مطلب ٹوٹل پیسہ جو آپ کے ہو جائیں گے وہ ہوں گے ایک لاکھ گیارہ ہزار ساتھ سو پچاس روپیہ ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو چھ مہینے کے بعد آپ کو ایک لاکھ روپیہ کے اوپر کتنا پروفٹ ملے گا اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں گیارہ اشارہ پچھتر فیصد کے حساب سے میں بھی آپ کو کلکولیشن کر کے بتا دیتا ہوں ایک لاکھ روپیہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو گیارہ اشارہ پچھتر فیصد کے حساب سے آپ کو پروفٹ دیا جائے گا جی گیارہ ہزار ساتھ سو پچاس روپیہ کا ٹھیک ہے یعنی ایک سال کے بعد آپ کے پیسے ہو جائیں گے ایک لاکھ گیارہ ہزار ساتھ سو پچاس روپیہ اسی طریقے کے ساتھ دوستو اگر آپ یہیں ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کر دیتے ہیں ایک سال کے لیے ٹھیک ہے تو ایک سال کا جو پروفٹ ریٹ ہے وہ بارہ اشارہ دس فیصد ہے تو یہاں پہ ہم اس میں کلکولیٹ کر لیتے ہیں بارہ اشارہ دس فیصد ٹھیک ہے سوری یہاں پہ تھوڑی گلتی ہوگی ایک لاکھ روپیہ کے اوپر بارہ اشارہ دس فیصد ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ جو ٹوٹل پروفٹ بنا ہے یہ جو بارہ ہزار ایک سو روپیہ کا ٹھیک ہے یعنی آپ کے ایک لاکھ روپیہ بارہ ہزار ایک سو روپیہ آپ کا ہو جائے گا ایک سال کے بعد ٹھیک ہے اگر آپ دوستو ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کرتے ہیں تین سال کے لیے تو دس اشارہ پچھتر فیصد کے حساب سے کتنا آپ کو پروفٹ ملے گا جی دس اشارہ پچھتر فیصد کے حساب سے آپ کا پروفٹ بن جائے گا جی دس ہزار سات سو پچھاس روپیہ تو آپ کا جو پروفٹ بنے گا ایک ٹوٹل جو پیسے بنیں گے وہ ایک لاکھ دس دار سات سو پچھاس روپیہ بن جائیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کریں گے پانچ سال کے لیے تو آپ کو دس اشارہ تیس فیصد تک پروفٹ دیا جائے گا اگر آپ دس سال کے انویسٹمنٹ کریں گے تو دس اشارہ بیس فیصد کے حساب سے آپ کو پروفٹ دیا جائے گا آپ دوسرے اس کی کلکولیشن آپ خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پروفٹ میں نے آپ کو بتایا ہے نا یہاں پہ کلکولیشن کر کے میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں اگر زکاة کی کٹھوتی ہوتی ہے یا بینک کو ٹیکس آپ کو پر لاغو کرتا ہے وہ کٹھوتی ہوتی ہے تو پھر آپ کا پروفٹ تھوڑا سا اور کم ہو جائے گا ٹھیک ہے برحال میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ یو بیل بینک میں اگر آپ ایک لاکھ رپے انویسٹ کرتی ہیں تو آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دیئے تو دوستو آپ جیسے کہ میں شروع کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں آپ پچیس ہزار پیسے انویسٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں پچیس ہزار پی آپ انویسٹ کریں اگر آپ کو پروفٹ ہوتا ہے آپ کا دل مطمن ہوتا ہے تو آپ اس کو رینویسٹ کریں اور زیادہ انویسٹ کریں جتنا زیادہ آپ کو پروفٹ ملے گا زہر بات ہے آپ اتنا زیادہ انویسٹ کریں گے تو پروفٹ جو ہے آپ منتھلی بیسنس کے اوپر بھی لے سکتے ہیں اور سلانہ بیسنس کے اوپر بھی لے سکتے ہیں پروفٹ آپ کو کب ملے گا سوال یہ ہے کہ پروفٹ آپ کب ایٹی ایم کے ذریعے نکلوا سکتے ہیں یا اپنے بینک اکون کے ذریعے نکلوا سکتے ہیں دوسرے یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے آپ کو پروفٹ ملے گا مچورٹی کے اوپر آپ نے انویسمنٹ بینک کے اندر کی ہے تین مہینے کے لیے تو تین مہینے جیسی ختم ہوں گے آپ اپنا پروفٹ ایزیلی حاصل کر پائیں گے اس کے بعد اگر آپ اپنا انویسمنٹ کرتے ہیں پانچ سال کے لیے تو پانچ سال تک آپ نے پروفٹ بینک سے نہیں نکلوا نا پانچ سال جیسی ختم ہوں گے آپ اپنا سارا پروفٹ بینک سے نکلوا سکیں گے اس کے بعد جی جیسا کہ انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ منافع کی ادائیگی کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے یو بیل بینک میں آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کروا لیں اس میں آپ کا پروفٹ جو ہے آ جائے گا اٹومیٹکلی ٹھیک ہے تو یہ ساری تفصیلات ہی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ یو بیل بینک میں مہانہ آمدنی ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ کو کیا کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں اور آپ اس اکاؤنٹ کو اوپن کرواتے ہیں تو کتنا آپ کا پروفٹ ملے گا اس کے تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آخری بات آ جاتی ہے اس اکاؤنٹ کو اوپن کروانے کا طریقہ کار گیا ہے دوسرہ طریقہ کار یہ ہے آپ نے اپنے قریبے کسی بھی یو بیل بینکی برانچ میں چلے جانا ہے وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہے جی میں یو بیل مہانہ آمدنی ٹرم ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے کوئی فارم دیں گے آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا اور جمع کروانا ہوگا فارم کے ساتھ آپ سے شناختی کٹ کے کوپی لی جائے گی اس کے بعد پروف آف انکم آپ سے لیا جائے گا یہ لازمی ہوتا ہے پروف آف انکم کہ آپ کا پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اگر آپ کو تعلق تنخوادر تو سیلیڈی سلپ کے آپ کو ضرورت ہوگی یا ایمپلائیمنٹ سرٹفیکیٹ کے آپ کو ضرورت ہوگی اگر آپ بزنس میں ہیں تو بزنس پروف کے آپ کو ضرورت ہوگی اس کے بعد آپ اپنا اپلیکیشن فارم پور کر کے جمع کروائیں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا آپ اپنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ انویسمنٹ کا سٹارٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یو بیل بینک کی ٹیم کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ایک مردان ڈسکیشن کر لینی ہے مجھے پروفٹ کم ملے گا کتنا ملے گا اتنی میں انویسمنٹ کرتا ہوں تو مجھے کتنا پروفٹ ملے گا یہ ساری تفصیلات آپ نے ایک مردان کو ساتھ ڈسکس کر لینی ہے دوستہ امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لیے بینک سینلو چینل کو سبسکرائب کر لیں